تین نومبر منگلوار دن بھر میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں فیصل محمد علی بیہار میں دوسرے چونک کی چورانوے سیڈوں پر ماتدان ختم پردار منتری نارندر مودی اور راہل گاندی نے کی ریلیاں واشنگٹن سے جانیں گے امریکی چناووں کا حال جو پوستر پالٹس ہیں مانا جا رہا ہے کہ ان کو کاؤنٹ کرنے میں جیسے پینسلوینیا ہے وہاں پر آج سے کاؤنٹن شروع ہوگی تو انہیں کاؤنٹ کرنے میں دو تین دن کا وقت لگ سکتا ہے اور ویانا میں حملہور کی تلاشگاری آسٹریہ کے منتری نے کہا حملہور اسلامی کے سٹیٹ کا سمردھرک سنیں گے سب آگے لیکن پہلے بی بی سی سمجھا بی بی سی سمجھا بانگلہ دیش میں پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے پر روک لگا دی ہے ایسا ایک مندر میں توڑ پھوڑ اور ہندو سمودائے کے گھروں کو نقصان پہنچانے کی گھٹنا کے بعد کیا گیا ہے ہنسا کے پیچھے کومیلا شہر کے کچھ مسلمانوں کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے جو ایک ہندو کی اس بیان سے ناراض تھے جنہوں نے فرانس کے راشتپتی کے کٹرپنتھی اسلام کو لے کر بیان دیا تھا اور اس کا سبردھن کیا تھا پولیس نے مسلموں کی بھاونہ آہد کرنے کے الزام میں دو ہندووں کی بھی گرفتاری کی ہے حال کے دنوں میں بانگلہ دیش میں فرانس کے راشتپتی ایمینویل میکرو کے خلاف ہزاروں لوگوں نے پردشن کیا تھا چین نے برطانی اخبار ڈیلی ٹیلیگراف کے اس عاروب کو خارج کیا ہے کہ اس نے نیپال کے ڈیر سو ہیکٹر بھومی پر قبضہ کر لیا ہے چین کے ودیش منترالے کے پروکتہ نے اسے پوری طور پر نرادھار بتایا ہے نیپال کی سرکار نے بھی اس عاروب سے انکار کیا ٹیلیگراف نے نیپال کے بھی پکشنیتاؤں کے حوالے سے عاروب لگایا تھا کہ چین نے پانچ سوبوں کے پہاڑی شیطروں پر قبضہ کھلیا ہے کہا گیا ہے کہ سیما پر لگے کھمبوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور ندیوں کی دھار کو بھی موڑنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن حال کے دنوں میں ایک نیپالی اخبار نے اس طرح کے لیک چھاپنے کے لیے معافی مانگی تھی ترکی کے عزمی شہر میں ملبے سے ایک لڑکی کو بچا کر نکال لیا گیا ہے وہ بھوکم کے بعد سے ملبے میں نبے گھنٹوں تک پھنسی تھی ملبے کے بھیتر سے اس کی آتی چیخوں کو سننے کے بعد بچاؤ دل کو اسے سرکشت نکالنے میں کئی گھنٹے لگ گئے آئیدہ زنزگین واشنگ مشین کے پیچھے ہونے کی وجہ سے کسی طرح سے گمبیر چوٹوں سے بچ گئی ادھکاریوں کے مطابق ترکی میں آئے بھوکمپ میں سو سے ادھک لوگوں کی موت ہو گئی ہے راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے ہانگ کانگ میں پولیس نے اس اسطحانیہ پترکار کو گرفتار کر لیا ہے جس نے پچھلے سال لوگتنتر سمرتھک پردرشنوں پر ہوئے ہنسک حملوں میں پولیس کا ہاتھ ہونے کے معاملے میں جانچ کرنے میں مدد کی تھی ادھکاریوں نے عروب لگایا ہے کہ شوئے یک لنگ نے غیر قانونی طور پر وہاں سے سمبندت جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی اس کی کمپنی آر ٹی ایچکے کا کہنا ہے کہ اس کی گرفتاری پچھلے سال جولائی میں پولیس کے وہوار سے سمبندت ہے جس میں کچھ ہتھیاروں سے لیس لوگ پردرشن کاریوں کی پٹائی کر رہے تھے جبکہ پاس موجود پولیس کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی دوسرے میڈیا ہاؤسز بھی آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا پر دباؤ بنانے کی کوشش ہے شیلنگا میں رات بھچلے آپریشن میں سو سے ادھک بھٹک گئی پائلٹ ویلز کو سمدھر تک پہنچانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے کولمبوں سے دکشن میں بسے شہر پانہ دورا میں بھٹک گئی جنتووں میں سے تین پائلٹ ویلز اور ایک ڈالفن کی موت ہو گئی آپریشن میں نو سینہ کے علاوہ پریہ وران سے جولیل لوگ پولیس اور اسثانیان لوگ شامل تھے بی بی سی سما چار سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں بیہار سے بیہار میں آج دوسرے چورانہ کے لیے چورانوے سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے ابھی تک کے آقنوں کے مطابق بیہار سے جو ہمارے پاس 53.51 فیصد مطادان جو ہے وہاں ہوا ہے آج مطادان کو گئی سیٹے مکھے تا اتری بیہار کے شتر کے تھیں اسی میں ہے ویشالی کی راگو پور کی ویدان سبھا سیٹ بھی جہاں سے میدان میں ہے مہا گڑ بندن کے مکھ منتری پت کے امیدوار تجسفی آدب پیچھلے چرانہ میں 28 اکتوبر کو 71 سیٹوں پر مطادان ہوا تھا اس چرانہ میں 56 فیصد سے ادھیک ووٹ پڑے تھے پردھان منتری نردندر موڈی نے آج سیمانچل کے فورویس گنج اور سہرسہ میں چناوی سبھاؤں کو سمبودت کیا فورویس گنج کی سبھاؤں میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس چناو میں راشتیہ لوکتانتر گٹ بندھن یعنی انڈی یہ سرکار بنا رہی ہے سبھا کا دوران ان کا نشانہ 15 سال پہلے کی لالو پرساد یادو اور رابڑی دیوی کی سرکار رہی بھائی اور بہنوں آج بہار میں پریبار باد ہار رہا ہے جنت سنتر پھر سے جیت رہا ہے آج بہار میں رنگ باجی اور رنگ داری ہار رہی ہے بکاس پھر سے جیت رہا ہے آج بہار میں اہنکار ہار رہا ہے اور پریسرم پھر سے جیت رہا ہے آج بہار میں گوٹالہ ہار رہا ہے اور لوگوں کا حق پھر سے جیت رہا ہے آج بہار میں گنڈا گردی ہار رہی ہے کانون کا راج واپس لانے والے پھر جیت رہے ہیں پردھان منتری نے کانگریز پر بھی نشانہ سادھا آج کانگریز کی حالت یہ ہے کہ لوگ سبھا اور راج سبھا دونوں کو ملا دیں تو بھی کانگریز کے پاس سو سانسد بھی نہیں ہے سو سانسد بھی نہیں ہے یہ حال جنتہ نے ان کا کرکا رکھا ہے اور جب بھی موقع ملتا ہے جنتہ آج بھی ان کو سجا دیتی رہتی ہے اور اتنا ہی نہیں اس دیش کے انیک راج جیسے ہیں جن راجیوں نے کانگریز کے ایک بھی بندے کو لوگ سبھا راج سبھا تک پہنچنے نے دیا جمہو کشپیر دیکھ لیجئے اتراخن دیکھ لیجئے راجستان دیکھ لیجئے گجرات دیکھ لیجئے آندر پردیس دیکھ لیجئے عروناچال پردیس دیکھ لیجئے انیک ایسے راج ہے جہاں سے کانگریز کے ایک بندے کو بھی وہاں کی جنتہ نے دلی لوگ سبھا راج سبھا میں پیار نہیں رکھنے دیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں دیش کی جنتہ ان لوگوں سے کتنی ناراج ہے یو پی بیہار جیسے راجیوں میں آج کانگریز تیسرے چوتھے پانچوے نمبر پر کسی کا کرتا پکڑ کے بچنے کی کوشش کر رہی ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کی کتنی اور کرنی میں فرق ہے جبکہ انڈی اے سرکار جو کہتی ہیں اور کہتی بھی وہی ہیں جو جنتہ کے لیے جروری ہے اور جو جنتہ کے لیے جروری ہے اسی کے لیے جی جان سے جڑ جاتی ہے اور کر کے دکھاتی ہے پردھان منتری نارندر موڈی کی آج بیہار میں چار جناوی سبھائیں تھیں نارندر موڈی نے اپنی ایک سبھا میں بھی کہا کہ ایک سمو بھارت ماتا کی جائے نہیں کہنا چاہتا ہے دوسرے کو اس سے سر میں درد ہوتا ہے اب دونوں ساتھ آگئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ جائے شریرام کے ہیں اس سے پہلے کہ اپنے دورے میں انہوں نے دربھنگا میں رام مندر کا مددہ بھی اٹھایا تھا کانگریس کے پرو ادھیکش راہل گاندی نے بھی آج کشن گانج اور کٹیہار کے کوڑھا کا دورہ کیا راہل گاندی نے اپنا فوکس تالہ بندی کے دوران لوگوں کو ہی پریشانی بیروزگاری اور کسانوں کے مددے پر کیندریت رکھا کٹیہار میں بولتے ہوئے انہوں نے بیہار کے لوگوں کو اس سمیہ کی یاد دلائی جب پردھان منتری نے چند گھنٹوں کے نوٹیس پر لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کر دی تھی راہل گاندی نے کہا نرینڈر موڈی جی نے ٹرینے بند کر دی بس بند کر دی اور جب بیہار کے گریب مزدور اکیلے پیجال واپس آ رہے تھے آزاروں کلومیٹر چل رہے تھے تو نرینڈر موڈی جی نے ان کی مدد نہیں دی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نتیز جی اور نرینڈر موڈی جی نے جب آپ کو ضرورت تھی جب آپ سڑک پہ بھوکے چل رہے تھے بیاسے تھے تو نرینڈر موڈی جی نے اور نتیز جی نے آپ کی مدد نہیں کی اور آج نہیں تو لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کر آپ سے ووٹ مانگتے ہیں اتنی بھی شرم نہیں ہے ان میں جب آپ کو ضرورت تھی کہاں دیئے نتیز جی کہاں دے نرینڈر موڈی کہاں دے حال کے دنوں میں کیندر سرکار نے کرشی پر جو تین قانون لائے ہیں اس پر بھی راہل گاندھی نے کسانوں کو اپنی اورا کرشت کرنے کی کوشش کی چھتیز گار جائیے وہاں پوچھئے دھان کے لئے کیا دھان ملتا ہے وہاں پہ چھتیز گار کے کسان بتائیں گے کانگریس پارٹی کی سرکار ہے دو ہزار پانچ سو روپے کردیک ونٹل ہمیں دیٹ ملتا ہے یہاں آپ کے پاس پانی ہے پھیت ہے کسان ہے سب کچھ ہے یہاں آپ کو ہزار روپے ملتا ہے کیا گلتی کی بیار کے کسان نے نہیں بھئیہ یہ گلتی کی میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں ان سب کے بیچ لوگ جنشکتی پارٹی کے ادھے شراغ پاسوان نے پھر سے نیتیش کمار پر حملہ بولا حالانکہ ان کی بیان کے کئی معنی نکل سکتے ہیں بیہار کی جنتہ سمجھ رہی ہے بھئیہ انتو گتوہ اگر پردھان منتری آدھنیا نریندر مودی جی بھی آ رہے ہیں تو ان کی وکاس والا کوئی ویکتی ان کی وکاس کی سوچ والا کوئی ویکتی اگر مکہ منتری بن رہا ہوتا تو وہ سمردن کرتی پھر آج کی تاریخ میں جنتہ سمجھ گئے کہ بھئیہ پردھان منتری نریندر مودی جی پی ایم پر چھوڑ کر سی ایم بننے نہیں آ رہے ہیں بیہار میں وہ تو پی ایم ہی بنے رہیں گے اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑے ہیں پٹنا سے منیکان تھاکر منیکان جی سواگت ہے آپ کا کارکرم میں شکریہ منیکان جی یہ بتائیے سب سے پہلی بات کہ ترپن دشاملہ و کیاون فیصد ابھی تک جو آکڑے آئے ہیں حالانکہ یہ پرویجنل ہے پیچھلے چرن میں چھپن پرتیشت سے ادھک کرونا کے باوجود بھی لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں ووٹ کرنے کے لیے کیسے ویسلیشن کریں گے اس کا دیکھئے دوسرے دور کی ووٹنگ میں جو لگ بھگ چوون پرتیشت مددان ہوا ہے اسے کم نہیں کہیں گے کل تک جو فائنل آکڑے آئیں گے ان میں ایک ڈیڑھ پرتیشت کی وردھی ہو سکتی ہے آپ کو بتائیں کہ مزہ پرپور میں سب سے زیادہ لگ بھگ ساٹھ پرتیشت اور پٹنا کے تینوں ویدان سباکشتروں میں سب سے کم چھیالیس سے اڈتالیس پرتیشت کے بیچ مددان ہوا ہے اور آج ہی مکھی نیرواشن پتا دیکاری جو ہیں بیہار کے انہوں نے بتایا کہ دو ہزار پندرہ کے ویدان سباکشتروں میں یعنی پچھلے ویدان سباکشتروں میں 56.17 پرتیشت ووٹ پڑے تھے مطلب اس کی تلنا میں اس بار تھوڑا ہی کم ہے مددان کا پرتیشت اور آپ کو بتائیں کہ جیسا کی عام طور پر مانا جاتا ہے جب ووٹ زیادہ پڑے تو سمجھ یہ بدلاؤ والے مدداتاؤں نے اتصاہیت ہو کر مددان کیا ہے اس بار کے جو آج جو جہاں جہاں ووٹنگ ہوئی ہے منیکان جی اس میں کئی اہم لوگ تھے جس میں تجسفی یادب خود بھی راگوپور سے میدان میں ہیں ان کے بڑے بھائی جو ہیں لالو پرساد یادب کے بڑے سپتر وہ بھی ہیں میدان میں اور بھی کئی نیتا گنہ ہیں تو کیسا رہا ان سب جگہوں میں راگوپور اور باقی جگہوں کے کیا حالات لگتے ہیں دیکھیں راگوپور میں اسے جو خبر آ رہی تھی بڑی تعداد میں محلہ پروش سب مطان کندروں پر پنگٹی بدھ تھے اور یہ دیکھا گیا کہ بہت کچھ ساہیت ہیں لوگ سبیرے سے ہی وہاں لمبی کتاریں لگی ہوئی تھیں اور یہ پٹنا میں جو باقی پور ویدان سباکشتر ہے یہاں جن امیدواروں کی زیادہ چرچہ ہوتی رہے ان میں شترگ نیسنہا جو ہیں فلم ابنیتا ان کے پتر ہیں لو سنہا وہ بھی کانگریس کے امیدوار ہیں اور ایک پلورل پارٹی پشپم پریہ چودھری تو پشپم پریہ چودھری بھی یہاں سے امیدوار ہیں تو یہ دو جو امیدوار رہے ہیں باقی پور کنسٹینسی کے لیے یہ بھی آکرشن کے کینرے رہے اور آج جب شترگن سنہا سے پوچھا گیا کہ ان کا بیٹا یہاں امیدوار ہے تو انہوں نے یہ کہا کیا کہ یہ تو ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ آگے بڑھیں گے لیکن اس وار جو مددان ہوا ہے اس میں دیکھئے گا کہ ای وی ایم پر نظر رکھئے گا اور چوکرنا رہیے گا مطلب کی وہ یاد کر رہے تھے اپنے اس دور کو لوگ سبا چنو میں جب وہ پراجت ہوئے تھے تو انہوں نے شک ظاہر کیا تھا ای وی ایم پر بھی تو خیر یہ تو وہ اس سمیے کی باتیں ہیں خاص طور پر آج ایک بات جو غور کرنے لائق تھی سبیرے جب نیتیش کمار ووڈ ڈال کے نکلے تو میڈیا کے لوگوں نے ان کو گھیرا اور کچھ جاننا چاہا پوچھا لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور چپ چاپ نکل گئے جبکہ رابڑی دیوی نے اور تیجسوی نے میڈیا سے بات چیت بھی کی منکان جی آج کہیں ایسی بھی خبر آئی کہ نیتیش کمار کی اوپر کہیں پیاز پھیکے گئے اس کے پہلے بھی ان کی ریلیوں میں کئی بار لالو پرساد یادب کے فیور میں پکش میں نعرے لگایا جا چکے ہیں کئی جگہ وہ غصہ ہیں اس کو کس روپ میں دیکھیں گے مدونی زیلے کی ایک جگہ ہے ہر لاکھی وہیں سے خبر ہی آئی کہ کچھ لوگوں نے پیاز ان پر فیکا پھینکا اور اس کی پرتکریہ بھی ان پر دیکھی مکہ منتری نے کہا کہ کوئی بات نہیں جتنا فیک نہ ہو فیکو اس میں لیکن وہ کھیج ضرور گئے تھے تو یہ ہو رہا ویرود کا ایک یہ پہلی بار ایسا دیکھا گیا کہ ان پر ایسا کچھ پھینکا گیا ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نعرے لگا دیتے تھے ان کے خلاف تو اس پر وہ بھی وہ تھوڑا کروڈیت ہوا کرتے تھے اب حلو جی جی بھانیکان جی میں لائن پہ ہوں جی اور جی آج جو تیسرے دور کے مدان کے لیے جو پرچار ہوا فیصل اس میں تو آپ نے ذکر کیا کہ پردھان منطری نے کیا کیا کہا انہوں نے خاص طور پر جو ہم نے جتنا کچھ سنا اس میں یہ دو تین باتیں خاص طور پر ذکر کرنے لائک ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بیتے دشک بیہار کو جنگل راج کے دشپربھاؤ سے مکت کرنے میں لگایا نیتیش سرکار نے اور اب ڈیبل انجن کی سرکار جاری رہی تو اگلا دشک نئی اوران بھرنے والا دشک ہوگا اور ایک بات اور کی تیجسوی جی نے آج جتنی سب آئے انہوں نے کی سب میں انہوں نے کہا کہ جات پات دھرم کی بات بہت ہو گئی اب کام اور ترقی کی بات ہونی چاہیے تو کچھ خاص باتیں اس طرح سے اُبھر کے سامنے آ رہی ہیں اور یہ مدے سے ہٹ نہیں رہے ہیں جو انہوں نے تیجسوی نے جو بنایا ہے روزگار کا پلائن کا شکرہ کا تو اس پر وہ ابھی بھی ٹکے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ پوری پورے وسیلیشن کے لئے منیکان تھاکور جی پٹنا سے اور کچھ فیس بک سندیش آپ کے پڑھتے ہیں وشال کمار کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو گھٹنا ہوئی ہے وہ شمناک ہے اس کا اثر بھارتی ہے مسلمانوں پر سیدھے پڑے گا جس کا فائدہ بی جے پی کو سیدھے طور پر ہوگا اور شیو ناران شکلہ نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ یوٹیوب پر کیوں نہیں سن پائیں گے بی بی سی کا یہ کارکرم تو آپ کو یہ بتا دیں ہمارے کارکرم سے نہیں ہے یوٹیوب نے کچھ اپنی تقنیقی بدلاؤ کی ہیں جس کے وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو پا رہا اور اگوبر کمار سونی کہتے ہیں کہ اس بار کا چناو آسان نہیں ہوگا ہر کوئی سوچ سمجھ کر ووٹ دے گا اپنے جھوٹے وعدے جھوٹی قسموں سے کسی کا کام اب نہیں چلے گا بیہار کے لاواج اتر پردیش کی سات گجرات میں آٹھ چھتیس گڑھ میں ایک ہریانہ میں ایک چھار کھنڈ میں دو کناچک میں دو ناغالین میں دو اور روڑیسہ میں دو اور تیلنگانہ میں بھی ایک سیٹ پر اپچناو سمپن ہوئے مدی پردیش میں اٹھائیس سیٹوں پر اپچناو کے لئے ووٹ ڈالے گئے راج جمعی اپچناو فروری میں کانگریس کی کملنات سرکار کے گرنے کی وجہ سے کروانا بڑا تھا اس سمجھ کانگریس کے دو درجن سے ادھک ودھائکوں نے پارٹی سے استیفہ دے دیا تھا کانگریس نے تب عاروپ لگایا تھا کہ یہ بی جے پی کی خرید فروخت کا نتیجہ ہے حالانکہ بی جے پی نے اس سے انکار کیا تھا کملنات کی سرکار کے گرنے کے بعد وہاں پھر سے شیورات سنگھ چوہان کو مکمتری پت کی شپت دلائی گئی ہے بی جے پی کی مدی پردیش کی دو سو تیس صدرسیوں والی ودھائک چاہیے بی جے پی کو جبکہ کانگریس کے پاس فیلحال ستاسی ودھائک ہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے بھوپال فون کر ورشت پترکار راجش چتروویدی سے سمپر کیا اور پوچھا کہ اب جو اب تو مطدان ہو چکا ہے تو کیا اسطحی بنتی دکھ رہی ہے ان کو سوپے میں اس میں بات ہم کو سنکھیا کی کرنی پڑے گی نمبرز کی بات کرنی پڑے گی کانگریس جو ہے جو میجورٹی کے نزدیک آ کر کے رک گئی تھی پچھلے اسیمبلی الیکشن میں جو دو 2018 میں ہویا تھا اور بی جے پی کانگریس سے قریب ساتھ ایک سیٹیں جو ہے اس کو کم ملی تھی ابھی جو اسطحیتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہی دیکھنا ہے کہ بی جے پی کو لگ بھگ آٹھ سیٹوں کی ضرورت ہے اپنی میجورٹی کو قائم رکھنے کے لیے ادھا کانگریس کو اپنی سرکار بنانے کے لیے پھر سے 28 کی 28 سیٹیں جیتنا ہوگی تو ایسی اسطحیتی میں کیا ہے کہ جو آکڑے ہیں وہ بی جے پی کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں مگر بی جے پی کے لیے اتنا آسان بھی نہیں رہا ہے یہ چناؤں کیونکہ کانگریس نے 20 سیٹوں میں کیا ہے کہ 16 سیٹیں وہاں کی ہیں جو گوالی اور چمبل علاقہ کہلاتا ہے اور جو سندیا کی territory مانا جاتا رہا ہے تو ایسی اسطحیتی میں وہاں کانگریس نے یہ پرسیپشن کرنے میں کامیابی جرور حاصل کی ہے یہ جو بھی ہوا ہے یہ کانگریس کے ساتھ گرداری کی ہے اور یہ جو ڈیموکریسی ہے اس کے خلاف ہے وہاں لوگوں کے دماغ میں یہ چیز بیٹھانے میں کامیابی جو راجیش چطرویدی صاحب آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اندر یہ ادھار اتنی گہری پیٹ گئی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے آٹھ سیٹیں بھی جیت پانا مدھے پردیش میں مشکل ہوگا انہوں نے اس کا نسکر اس روپ میں بھی نکالا ہے کہ اگر ان کو مان لیجئے کہ آٹھ بھی مان لیجئے اگر نہیں آرہی ہے مان لیجئے تو کم سے کم سیٹوں کی ضرورت پڑے تاکہ سو سردن میں اپنی میجورٹی پروو کر سکیں باروار بی جی پی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو چنہ ہو رہا ہے اس کو کرانے کیلئے ہم جمعیدار نہیں چونکہ سندیا کا اپمان ہوا سندیا کی سنوائی نہیں ہوئی تو وہ لوگ کانگریس چھوڑ کے آ گئے یہ تھے بھوپال سے ورشت پترکار راجیش شہترویدی وہ بتا رہے تھے کہ ابھی بھی بی جی پی کی حالت مدھے پردیش میں بہت اچھی نہیں ہے وہاں ٹھائی چینڈوں پر اپ چناؤ آج ہوئے ہیں اس کے لئے ماتدان آج ڈالے گئے اور چند فیس بک سندیش آپ کے راجیو روشن کہتے ہیں کہ موڈی جی الٹا بول گئے کتنی اور کرنی میں فرق تو بی جی پی میں ہے بیہار کے لوگوں کو کا بی جی پی سے وشواش اٹھ گیا اس بار سرکار بدل رہی ہے بیہار میں اور ناگندر مشرا کہنا چاہتے ہیں کہ اس بات چناؤں میں کسی بھی گٹ بندھن کے پکش میں لہر نہیں ہے حالانکہ دونوں گٹ بندھن اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور رخ کرتے ہیں امریکہ کا جہاں مطدان شروع ہو گئے ہیں سب سے پہلے پوروی راج ویمونٹ میں مطدان شروع ہوا قریب دس کروڑ مطداتا پہلے ہی اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں ڈونلل ٹرپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ راشت پتی چناؤں جیت جائیں اور جارج بوش کا اتحاس نہ دو رہا جو کہ 1992 کے چناؤں ہو ہی رہے تو نتیجے کب تک آنے کے امید ہے پینسلوینیا ہے وہاں پر آج سے کاؤنٹ شروع ہوگی تو انہیں کاؤنٹ کرنے میں یہ کہا جا رہے کہ دو تین دن کا وقت لگ سکتا ہے تو میبی ہمیں شاید تھوڑے بہت ٹرین شروعات میں لوگ کہیں میڈیا کہیں کہ اس طرح آرہ لیکن ٹرین شروعات شروعاتی بدل سکتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ جو لوگ پوسٹل بیلٹ سے ووٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر دیموکرات پارٹی کے سپورٹر ہیں اور جو لوگ پولنگ بوت پر جا کے ووٹ کریں گے مانا جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ جو ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کے سپورٹر ہیں تو پرنٹ ہیں جو شروعات میں آئیں گے اور بعد میں آئیں گے اس میں فرق ہو سکتا ہے دیکھیں ریزلٹ آئیں گے تو انہیں سویکار کریں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے اور ان کی جو ریلی ہوئی ہیں اس میں ان کا کہنا رہا ہے اگر ہم نہیں چیتے تو مان لی جی یہ رگنگ ہوئی ہے تو جیسے پوستر بیلیٹ سے انہیں کون کرنے میں تین چار دن کا وقت لگتا ہے تو اگر شروعات میں انہیں بڑھت دکھائی گئی تو وہ خود کو یا تو ایک انسرٹن سیچویشن کھڑی ہو سکتی ہے مان لی جی اگر جو بائی یا پھر راشپتی ٹرمپ ہیں وہ جیت گئے ہیں یا پھر اس طرح انہوں نے کوئی سپیچ دی اور جو بائی نے ہار ماننے سے مان لی جی انکار کر دیا تو جو شروعاتی ٹرین ہوں گے یا پھر بعد میں کیا ریزلٹ آئیں گے اس کو لے کا بہت انسرٹنیٹی ہے اور دونوں کیم جو ہیں دونوں طرف سے لائیز ڈیپلویڈ ہوئے ہیں جو ریزلٹ ہیں ان کو دھیان سے پرکھا جائے تو بہت چیزیں بھی انسرٹن ہوگا کہ کس طرح سے ریزلٹ آتے ہیں یا کس طرح سے ٹرین آتے ہیں کیا پھر ہوتا ہے آج کا دن انڈ جب ہوگا تو بہت انٹریسنگ ہوگا امریکی چناؤوں کے بارے میں بتا رہتے واشنگٹن سے بی وی سی سموا داتا وینیت گھرے ویانہ میں کل ہوئے سندگ اسلامی چرمپنتی حملے کو لے کر اورسٹریہ میں حملہ ور کی تلاش زور شور سے جاری ہے سمجھا جاتا ہے کہ روپیہ دیش کی راجدھانی میں ہوئے حملے میں کم سے کم ایک اور ویکتی شامل تھا حملے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور سترہ لوگ زخمی ہوئے تھے ان میں سے سات لوگوں کو جان لیوہ چھوٹے آئی ہیں ایک بندوق دھاری کو پولیس نے حملے کے فوراں بعد مار گرائی تھا پوری ریپورٹ سنیں محلال شرما سے سوموار کو بندوق دھاریوں نے کم سے کم چھ جگہوں پر گولیوں کی بہچ ہریں گی پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ برطانی سمی کے انسار شام کے سات بجے ہوا جب ہتھیاروں سے لیس ایک ویکتی نے کیفے اور ریستر کے مارے جانے والوں میں دو محلائیں بھی تھی ان میں سے ایک محلہ ویٹر تھی دوسری محلہ کی موت گہرے زخموں سے اسپتال میں ہو گئی یہ سبھی لوگ شہر کے مکھے بازار میں موجود تھے جہاں کئی شراب گھر اور ریستر ہیں پاس میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ بھی ہے حالکہ ابھی تک یہ صاف نہیں ہے کی وہ ہملاوروں کے نشانے پر تھا یہودی سمودائے کے نیتا آسکار ڈویچ نے کہا کہ ہملا کے وقت عبادت گاہ بند تھی سوشل میڈیا پر ڈالی گئے پوسٹ میں افرات تفری کا محول ہے پرشا سن نے لوگوں سے گھروں میں رہنے کا آگرہ کیا ہے اب افیوہ کو اسلامی اسٹیٹ کا سمرتھک بتایا ہے ہملاور نے ایک بم سے لیس بیلٹ لگا رکھی تھی حالان کی بعد میں اس کے پکڑے جانے پر معلوم ہوا کہ وہ نکلی ہے اس کے پاس ایک ایسول ٹریفل بھی تھی آتنک وادی اسلامی اسٹیٹ کا سمرتھک تھا آسٹریہ کے آنترک ماملوں کے منتری کے شبد وینی کے پرمک ربی شلومو ہو مائیسٹر گھٹنا کے وقت آس پاس ہی موجود تھے انہوں نے کہا بنایا آسٹریہ کے چانسلر زباسٹین کرز نے حالانکہ حملہ کو ہنسک کنٹر پنتھی بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس کا سمند نہ تو اسلام سے تھا نہ وہ مسلمان تھا زباسٹین کرز نے کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر لوگ تنتر اور آزادی کی حفاظت کریں گے یہ تھے موحلال شرمہ اور اب سنتے ہیں آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی 49 کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ آگے ان کو دو بڑے مقابلے کھیل پہلے کوالیفائر کھیل اس کے ساتھ انہوں نے دو اپنے مہتپون بولرز کو بھی آج ریس کرایا ہے لیکن سنرائزر ہیدر آباد کی بات کی جائے تو انہیں آج کا میچ ہر حال میں جیتنا ضروری ہے تب ہی وہ پلے آف میں جگہ بنا پائیں گے ان کے خاتے میں بارے پوائنٹ ہیں اگر سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم آج کا میچ ہارتی ہے تو اس میچ پر نظر ہوگی کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی بھی کیونکہ ان کے خاتے میں چودہ پوائنٹ ہیں لیکن آج کا میچ جیتے ہی سنرائزر ہیدر آباد رن ریٹ کے معاملے میں ان سے بہتر ہو جائے گی اور پلے آف میں اس کو جگہ ملے گی دوسری طرف رائیل چیلنج جو کل کا میچ دلی کیپیٹل سے ہار گئے تھے باوضود اس کے وہ پلے آف میں پہنچ گیا ہے لیکن ان کی نظر یہ ہوگی کیونکہ انہیں پتا چلے گا کہ ان کا مقابلہ کولکتا نائٹ رائیڈر سے ہونے والا ہے یا ہیدر آباد سے ہونے والا ہے تو ہیدر آباد کے لئے ایک بڑا میچ ہے ان کے کپتان نے آج جیتا پہلے گیندباجی کا فیصلہ کیا جیسا ہم پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں شارجہ کا جو ایک چھوٹا میدان ہے بڑے سکور بنتے ہیں لیکن پچھ سلو ہو گئی ہے تو بلے باجی میں بھی دکت آتی ہے بعد میں بلے باجی کرنے والی ٹیم کو فائدہ یہ ہوتا ہے گیندباج دنگ سے بال کو گرپ نہیں کر پاتے آج مومائی انڈیانز نے اپنے بالنگ میں بھی کچھ چینج کیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کا میچ آگے ہوتا ہے فیلحال سکور میں بتا دیتا ہوں پانچ اور چار گیند کے بعد دو وکیٹ کے نقصان پر بہت شکریہ پوری جانکاری کے لیے وادسہ لی رہا ہے کارکرم کو ختم کرنے کا وقت ہو چکا ہے لیکن جانے سے پہلے کچھ سندیش پھر سے پڑھنا چاہوں گا ہردہ رانگنی پندیتائن کہتے ہیں کہ پہلے جب نیتا مر جاتے تھے تب ہی اپچنا ہوتے تھے پر اب نیتاؤں کے ضمیر مر گئے ہیں تب ہی جنتا کو یہ دردن دیکھنا پڑا ہے اور دلت کنور کہتے ہیں کہ مرد پردیش اپچنا بی جی پی کے لئے بہت کٹھن ہونے جا رہا ہے اس لئے وہ ابھی بھی طور پھوڑ میں لگی ہے اور شکانت ورما کہتے ہیں ستہ سے بٹکی دکھ رہی ہے ڈبل انجن یہی ستہ ہے اور کارکرم کا تقنیقی پکش سمالہ تھرہوی شنکر کمار نے اور عبدال موسیقی